اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم کہانی سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے سنا تو ہوگا میں نے بچپن میں کہانی سنائی ہوگی بہت پہلے جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے سب سے پہلا انسان کون تھا جی ہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی تھے اللہ نے انہیں ہدایت دے کر بہت جا انہیں ہدایت کے بغیر نہیں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پہلے نبی کا نام ہے اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر جب مٹی سے ان کا جسب بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روپ ہوں کی جس سے وہ بلکل ویسے ہی انسان بن گے جیسے ہم ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص توفہ دیا اور وہ توفہ کیا تھا وہ علم کا توفہ تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کے نام اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے آپ دنیا میں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں صرف مجھے سوچ کر بتائیں آپ جانور دیکھتے ہیں مختلف طرح کے مختلف شکلوں کے کچھ جو ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں کچھ لوگ گھروں میں پالتے ہیں پھر آپ مختلف قسم کے درخت دیکھتے ہیں درختوں کے اوپر مختلف طرح کے پیارے پیارے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں پھر جو ہیں آپ جو کچھ جانور ایسے ہیں جن کی شکلیں انسان سے ملتی جلتی ہیں جیسے بندر ہیں تو وہ ہرکتے بھی بندروں جیسی انسان بھی کرتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت اتلیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے پھر تھرہ تھرہ کے پھول ہیں خوبصورت ہیں رنگ ہیں یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا پھر آپ دیکھیں دنیا میں پہاڑ ہیں ان کے اندر بہتے ہوئے چشمیں ہیں دریاں ہیں تو ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے اگر پھر آپ رات کو دیکھیں رات آتی ہے تو اوپر ستارے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر کام کی اطاعت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے یہ سن کر بڑے حران ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں وہ نوری ہوتے ہیں اور پوچھنے لگے کہ آپ زمین پر کسی ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو دنیا میں اول سے آخر تک جو کچھ ہو رہا ہے تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تاکہ وہ اللہ کی دیوئی حکمت اور علم کا احترام کریں کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا انہیں علم کا توفہ دیا تھا سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا اور اس کا نام تھا ابلیس وہ اصل میں فرشتہ تو نہیں تھا ایک جن تھا لیکن جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تو اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا نافرمانی کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا علمیاں ابلیس سے ناراض ہو گئے اللہ نے تمام انسانوں کو خبردار کیا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ گم رہا ہوگا تو ہمیں شیطان جو ہے ہمیں غلط کاموں کی طرف ہو بارتا ہے ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کتنا مہربان ہے تو یہ تھی حضرت آدم اور فرشتوں کے کہانی یاد رکھیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت میں ہی ہماری بخشش ہے امیدہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی اس چینلز کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ پھر ملیں گے